بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کیونکہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں بڑے سنجیدہ موضوع ہے بہت سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ہم سب لوگ پروگرام کرتے ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے قومی مسائل رکھتے ہیں تو سوچا یہی تھا کہ آج کچھ گپ شپ لگے گی کچھ اسی طرح کے موضوعات پر بات کریں گے ہلکے پھلکے انداز میں موضوعات وہی ہیں لیکن کچھ ہلکا پھلکا انداز ہوگا عید کی مناسبت سے سو ہم نے آج کا یہ خصوصی پروگرام جو کہ دو حصوں میں آپ ملاحظہ کریں گے یہ آپ کے لیے رکھا ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے سید طلط حسین صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ہم نے اپنے بچپنے سے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے سر بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ خود بول پڑے افسار عالم صاحب یہ بھی استادوں کے استاد ہیں لڑکپن سے ہم نے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے سلیم صاحبی صاحب یہ ویسے تو نوجوان ہے لیکن ان کی جو فکر ہے اور جو ان کا انداز ہے وہ بزرگانہ قسم کا ہے تو ان کو ہم بزرگ دوست بھی کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کیا اچھا کاشیف نے بچپن سے مجھے دیکھا ہے تو آپ کو کاشیف کی عمر کا بھی انتازہ ہو گیا ہوگا لیکن جسے کہنے جی بہت ہی بہترین کولیگز میں سے بہت اچھے دوستوں میں کاشیف اور پھر پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ایک بریک لے لوں گو تاکہ بریک کے بعد ہی پھر گفتگو کی جائے اور پھر صحیح طریقے سے بات ہو کیوں اپسار صاحب ہم ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس پیشل پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ آپ کا رہنا ضروری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں بریک لے لیتے ہیں کہ عید کیسے مناتے ہیں لوگ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میڈیا میں آنے کے بعد عید آپ نے کیسے منای ہے دیکھیں جو شروع کے چند گھنٹے ہوتے ہیں اس میں تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو عید کا کام ہونا چاہیے یعنی صبح اٹھ کے نماز پڑھیں پہلے جب نہیں پڑھتے تھے تو والا جب حیات تھی تو پھر وہ ہمیں گھر سے نکال دیتی تھی جیسے آج چاندرہ ٹائپ ہے محول تو کل آپ عید و عید پڑھیں گے عید پڑھیں گے اس کے بعد بزرگوں کی قبروں پر حاضری اور پھر اس کے بعد میسٹیز ریسیب کرنا اور دینا یہ دو گھنٹے تین گھنٹے تکلیفتے گھنٹے جو ہیں وہ بات میں شروع ہوتے ہیں جب لوگ آتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ لائٹ گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جانا چاہتے ہیں کہ دشتگردی کا کیا معاملہ ہے یہ کبینہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہی یہ نیشنل یہ کوئی اندر کی خبر بتائی ہے تو وہ بڑے تکلیفتے گھنٹے ہوتے ہیں پہلے تین گھنٹے نومل ہوتے ہیں اور اس کے بعد انتہائی تکلیفتے گھنٹے شروع ہو جاتے ہیں اب سار صاحب آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں اتنا زیادہ پہلی تو آپ یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ فیصل آباد میں عید بناتے تھے ایسا ہی تھا ظاہر ہے بچپن فیصل آباد میں گزر تو وہیں عید بنانی تھی میں حس اس بات پر رہا تھا جب تلت نے کہا کہ پھر والدہ صاحبہ اللہ ان کے جانت نصیب پر رہے وہ گھر سے نکال دیتی تھی تو یہ خوش ہوتے تھے اس کے بعد میں یہ نمتہ ہے انہیں کہ جان چھوٹی اب ہم موج کریں گے ہر شخص کا تجربہ لہدہ ہوتا ہے اب سار صاحب کچھ یہ ہوگا تجربہ تو وہ بھر یہ کہ بچپن میں بڑی اچھی یادیں ہیں عید منانے کی اور اس میں عیدی جو ملتی تھی عید پڑھنے ظاہر ہے سب سے پہلے جانا اور ملنا عید سب سے پھر عیدی عیدی کی بڑی خوشی ہوتی تھی اور گنا جاتا تھا کتنے نوٹ نئے والے ملے ہیں اور پھر ان کو رکھا جاتا تھا اب میرا حال ہے شاید وہ چیزیں تھوڑی بدل رہی ہیں اب عیدی نہیں ملتی اب نہیں اب کہاں اب تو دینی پڑتی ہے عیدی اب تو عیدی صاحب ملتے اب تو عیدی صاحب ملتے پہلے عید صاحب لگاتے تھے ملی کتنی ہے اب عید صاحب لگانا پڑتے دینی کتنی ہے اور بینک سے جتنے بھی نکلاؤ کم پڑ جاتے ہیں لیکن ابھی بلکل ایک تو فیصلبات کے گھنٹا گھر کے آپ چکر لگاتے ہوں گے عید ملے گی تو ظاہرہ وہاں جائیں گے تو بھی گھر میں جاتے ہوں گے وہ وہاں پنگوڑے لگے ہوتے تھے اچھا اور وہ لچھے اور گول گپے بہترین بیٹھ میں گزارا ہے برپور جوانے بھی برپور جتنے بیمار کرنے والی چیزیں ہوتی تھی کاشرے جاتے ہوگی اور کاشرے جیسے دی بلے نہیں ہوتے دی بلے آپ کے گھر میں یہ ملے لے کے آتے تھے بچوں سے پیسے ہیں اس وقت آٹھا نے انہوں نے ایک روپے لے دی بلے گھر میں اچھے بنتے تھے کیا آپ کے گھر میں دی بلے اچھے بنتے تھے اس لیے آپ صدر نہیں بنے جتنی چیزیں جتنی چیزیں بنا کرنے والی صدر بنے کے لیے دی بلے بنانا ضروری ہے آنا ورنہ تو ابھی صدر بنے یہ تو ہے اور ہے بھی بیصلہ بات کے یہ سیاست میں لے گا یہ بات کو میں تو یہ تقریب دے گھنٹے ہیں یہ تقریب دے گھنٹے ہیں یہ وہی ہے یہ تقریب دے گھنٹے چھٹ ہو گیا یہ ہونکی ہوئے گا مطلب یہ سوالات ہوتے ہیں اے یار کی بڑھیں گا دوسرے سوالوں کو اندر لکھا دے اے کومت چل جائے یہ سوال ہو جائے میں انہوں نے کہتا ہوں اٹھے گلوں میں اندر دے گال کچھ دے وہ رکھتا نہیں اندر تو اس لئے اندر کی بات ہوتی کوئی نہیں ہم بتا دیتے تو آپ کیا کرتے تھے بچپن میں میں جب بچپن میں عید بناتے تھے اب بھی عید گزارتے ہیں یہ تو عید الفتر بے بکرے کارتے ہوں جلدی نہیں آرہی یہ کیا یہ کیا بات یہ کچھ اس کو الیبریٹتے ہیں کہ صرف عید اور مدان کا چاند یہ ایک دن پہلے کیوں نظر آتا ہے پشاور میں اس سوال کا جواب دے مجھ سے آگے پوچھتا ہے وہ تو پٹانوں کو ان چیزوں سے سروکار ہوتا ہے رمضان سے بھی ان کا ہوتا ہے شبان سے ربی رفتر ربی رسانی جماعتی وہ اس معاملے میں سیریس ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہے نا پیسلا بات پہنچنے میں کمسکم ایک دن تو لگ جاتا ہے چال کے بھی ٹریبلنگ میں ٹائم لے آپ تو دائیکٹ میں احل بسے چلتی ہیں بیٹی دلزی پہنے ایک تو آج آپ نے پروگرام کے کمسکم آپ کو نام بدل دینا چاہیے تھا فیصلہ عوام تو پورے سال ہوتا ہے نا آج آپ کو کہتے ہیں کہ فیصلہ مفتی منی برامان کا اور اٹک کے اس بار شاہ بدین پوپلزئی کا آج پروگرام کا نام جو ہے یہ ہونا چاہیے تھا ہم آخر میں بھولتے ہیں اور باقی جو ہے عید ہماری تو ہر مسئبت بھی پہلے ادھر آتی ہے نا تو خوشی کو بھی پہلے ادھر آنا چاہیے نا اچھلی ویسے لوگ آپ سے ہاں اچھا واقعی حبیدہ کے ادھر جو مسئبت کتنے سالوں سے آئی ہوئے آپ تک اب دیرے دیرے پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ تو اس لیے انشاءاللہ آپ پیچھے سالے شفٹ ہو رہے ہیں ہاں یہ پیچھے سال کی باز ہے ادھر آئے ہیں سیسے لیے کہے خوشی بھی بختونوں کا حق ہے کہ کم از کم وہ ایک دل میں لہتا ہے یہ بات تو ہے لیکن یہ آپ کی عید کیسی میڈیم میں آنے کے بعد لوگ پوچھتے ہوں گے آپ نے کولم میں یہ کیوں لکھا جیسے آپ پہ نظم لکھی گئی وغیرہ وغیرہ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ گھنٹہ ڈیر بڑی مشکل سے جو ہے ایک تو یہ چیز اب کہیں پہ بھی جو ہے آپ کو نامنزم بلکی اس طرح کہ رہے ہیں کہ کاشف کو دے دے لیکن ساکتہ موبائل اس کو دے دے کاشف کو یہ لے دے مبائل کا کاروبر کرتے ہیں اب میں جو سوال پوچھنے والے ہونا کاشف سے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا میں آنے کے بعد عید شادی کے بعد تمہاری ایت کیسی اب آپ کی گزرتی ہے؟ شادی پروگرم نے آپ کیا؟ وہ تو جنگی ہے تم ہوگی بچے ایم اکلا نہیں ہے سارے دیکھیا بہت جواب تیرے لوم مدسر کی ہے نہیں مگر پھر بھی بڑھ روایتی انداز میں تمہیں شیروانی پر آئے اس طریقے کر کے رکھتی ہوگی تو سی اگر اپنے میاں نو پلپا ہار کاریچ نہیں ہوندہ ہمارے پختون گھائی جو ہے وہ ناراض ہو گئے کاشف اس بار سے نہیں پر ایک اور پختون کی بولاتے تھا کہ ہم بھی بہت زبور پشتو آپ اس میں پشتو بول لیتے سامنے بیٹھے رہے ہیں بہت سرو ہاں شیروع ہمارے پشتو بول لیتے آپ کے جوکس کی کوئی کمی تو نہیں آپ تو کلے بیٹھ کے بھی کر سکتے کچھ نہیں نہیں ہمارے کسکتے ہمارے کار میں کوئی خاص ہی نہیں ہوتا ہے جس طرح ہوتی ہے باقی زبیر اٹھتے سوئیہیں کھاتے اور سو جاتے ہیں سا کوئی اور کی کریے سارے دن سوتے رہتے ہیں جو آتا جاتا کہ آنا جانا قبروں پر جانا ہوتا ہے ظایر میرے والد صاحب کی قبر حفظ کبھی چلے جاتے ہیں قبرستان کے بعد تو پھر اور کرنے کو کچھ نہیں عید کا دن بورنگ ترین دن ہوتا وہ دن کرنے کو کچھ نہیں ہوتا اور اگر اسلامباد دو تو اور زیادہ بورنگ ہو جاتا ہے کیوں ترن صاحب نہیں اگر آپ اسلامباد میں کافی عرصے سے رہائش پذیر ہیں تو پھر آپ کے رشتہ داریاں ہیں دوست ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں لیکن اسلامباد کے اگر آپ شہری علاقوں میں گھومیں گے تو آپ کو لگا کہ اسلامباد خالی ہوتا ہے جس کے دے ہی مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر عید بڑی دھوندھام سے ہوتی تو آپ بھی اسلامباد کے سیکٹر سے نکل کر اگر کئی باہر جائیں تو آپ کو صحیح تگڑی یہ ضرور ہے کہ ہمیں روٹین توڑنی پڑتی ہے ہمیں عادت نہیں ہے صحافیوں کو اپنی روٹین کو توڑنے کے لیے روٹین کو توڑ کے ایسے لوگوں سے ملنا ہے جن سے ہم بہت عرصے سے نہیں ملے پھر ان سے بات چیت کیا کریں بعد تا آغاز کپ کریں بعد تا اختتام کام پہ کریں تو ہم خود بھی شاید تھوڑا سا کتراتے ہیں کیونکہ ہم نومل روٹین کے اندر ہماری دوستیاں پیشے کے ساتھ منسلک ہیں ہماری جو کام ہے وہ پیشے سے نکلتا ہے ہماری ہوبی بھی پیشے کے ساتھ منسلک ہے تو اید والے دن بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن سے آپ شاید کرنی کترانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرنی کترانا سکتے ہیں اید پہ زیادہ فیملی ٹائم ہوتا ہے فیملی ٹائم زیادہ آپ بچوں کے ساتھ اپنے زائرہ بور ہو رہے ہوتے تو گھر پر ہی رہتے ہیں بچوں کے ساتھ بندہ روز ٹائم گزارتا ہے یہ تو اچھی بات ہے کیوں سار سار بلکل ظاہر ہے وہ تو بچوں کے ساتھ جیسے کاشف نے کہا ہے وہ تو ہر روز ہی اید ہوتی ہے لیکن اید میرا خیال انسان کے اندر ہوتی ہے اور اس کا محول سے یا اسلامباد سے تعلق کم ہوتا ہے اور اب جس طرح کے مسائل ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں اور ہماری سوسائیٹی میں ہمیں زیادہ کچھ تکلیف اس لیے بھی ہوتی ہے کہ باہر بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں دنیا کے بارے میں بھی پتا ہے تو ہمارے حالات بجائے ٹھیک ہونے کے خراب ہوتے جا رہے ہیں اس سے پھر اید والے دن بھی دھڑگے لگا رہتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے جیسے ابھی بھی ہائی الیٹ اسلامباد کی سکیورٹی ہائی الیٹ ہے تو اب دیکھا بھی ہے کہ اید والے دن بھی حملے ہوئے ہیں اید والے دن بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو وہ والی بات رہی نہیں جو بچمن کی ایک بے فکری ہوتی تھی اس وقت خیال محول بھی بہتر تھا اس طرح اتنی یہ دہشت کرتی تو تھی نہیں ہمارے جو بچمن تھا اور اس میں اگر سب سے بڑا خطرہ ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جائیں اس کے علاوہ ہم نے کبھی مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کوئی اس طرح سوچا ہو کہ مسجد نہیں جانا فلاں مسجد نہیں جانا امام بارگاں نہیں جانا مجھے یاد ہے ہم امام بارگاں میں بھی چلے جاتے تھے امام بارگاں شیعہ لوگ مسجد میں بھی آتے تھے لیکن پھر اچانک ہی کام شروع ہو گیا اور وہ اسٹریمیزم آ گیا پھر فرکہ پرستی بہت ہو گئی پھر دہشت گردی پھر ایک انسیکیورٹی انبیلٹ ہو گئی ہے کبھی یہ ہوتا تھا ہی سنسان جگہ پھر کھو ڈاکہ پڑھ جائے گا ایک قتل ہوتا تھا ایک دو مجھے یاد ہے بچپن میں دو بندے قتل ہو گئے دو یا تین شہر بند ہو گیا پھر اتنا مطلب لوگوں کو دکھ اور افسوس ہوتا تھا اور پھیلتی ہوتی سی اچھا میرے چکے بچپن میرا کافی گاؤں میں گھسا بندے دو دماغوں میں مارے گئے اور سلیم صافی کا شکوہ بالکل ٹھیک ہے میڈیا نے دکھایا نہیں میڈیا نے دکھایا حکومت نے بات نہیں کی کسی نے تازیت مضامت تک کی نہیں یہ خدا نہ خواستہ یہ ساٹھ بندے کسی شہر میں ہوتے تو ہمارے ہاں انسانی زندگی کی قیمت ہی نہیں رہے گا بلکہ امیت ہی نہیں رہے گا بلکہ 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 میں چکے تھوڑا لائٹ کرنا ہے نا پروگرام کو بابی ہے بابی ہے بابی ہے بابی ہے بچپن جیسے میرا گاؤں میں بچپن گزرا ہے تو میری مجھے ادھے گاؤں کی ہاں تو میں تو امی اپراوڈ ٹینڈو سیدھی سپاہت لیکن لیکن سافی صاحب ہمیں یاد ہے کہ میلے ہوتے تھے اگلے دن ہم میلے پہ جاتے تھے اور چونکہ ہمارے گھرانے کی لڑکیوں کو بہت زیادہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی چپکے سے کوئی بچی چھوٹی ہوں تو اس لیے لے گئے یا اس طرح سے تو مجھے یاد ہے وہ جھولے وہ پنگورے وہ پھر وہ بہت ساری گھڑ دوڑائی جنی ریس ہوتی تھی گھوڑے کی وہ چیز اب نہیں نہیں میلے تو آپ پہلے سے بڑھ گئے ہیں اس کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے وہ سٹوڈیوز میں ہوتے ہیں ٹاک شوز کے شکر میں اس کی زیادہ ضرورت نہیں رہی ہے گول گول گھومتے رہتے ہیں گول گول گھومتے رہتے ہیں گول گول گھومتے رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کسی لیکن دیکھیں آپ یہ ابھی بھی ہوتے ہیں وہ صحیح کرے ہیں میلے سب کننشنل سے نکل کے آپ ہائی فائی قسم کے بچے آ جائیں گے وہ گئے میں گھلتے ہیں ہم چینج ہو گئے ہیں اب وہ سلمہ جانے کا راہی ہے ایک 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 ہماری ترجیحات اور ہماری جگہ اور ہماری آتے بھی چینج ہو گئی میرے خیر میں اب بھی دیہات میں بھی ہوتے ہیں شہروں میں بھی ہوتے ہیں وہ جنگے اس وقت بچے میں ہمیں ان چیز میں دیکھیں کلاس اور کٹیگری بھی چینج ہو گئی ہے جب آپ مادی طور پر پر پرگرس کرتے ہیں تو آپ اس سوشل کلاس میں سے نکل کر اس سوشل کلاس میں چلے جاتے ہیں جہاں پر شاید تھوڑی سی ریلیکٹنس آتی ہے لیکن اگر آپ گھومیں تو آپ کو نظر آتا ہے یہ سارے کام یہ بھی بھول گھوم رہی ہے جو دیہات میں ہو گئے جو دیہات میں تھا ابھی بھی جو لوگ دیہات میں ہیں اور جو لوگ اب بھی بچے ہیں یا اس عمر سے تو وہ اسی طرح اپنے لئے چوٹی چوٹی خوشیاں جو ان لیتے ہیں جو ان لیتے ہیں نا تو فوٹبال کا میچ کلا دیا کوئی ایک اعتراض ہے ساتھ والے گاؤں کی ٹیم آگئے جو جو عید پر ہم جس چیز کو کنٹرول کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا روایتی عید میں اور آج کل کی عید میں جو کھانے پکانے والا انصر ہے وہ تبدیل ہو گیا اب ہر چیز پکی پکائی ہے پہلے جو ہنڈیا تھی وہ دیگ نمہ ہنڈیا جو تھی وہ رات کو چولے پر رکھ دیتے تھے اور خود پکائی جاتی اب ہر چیز جو ہے وہ بنی بنے پیکٹ سے کھولتے ہیں ڈالتے ہیں پانچ منٹ کے اندر تیار کر دیا یا آرڈر کر دیا یا آرڈر کر دیا تو ذائقہ وہ نہیں رہا وہ تردد نہیں رہا وہ آپ کو دسترخان کی اہمیت اور وہ جو اس کو آپ عزت دیتے وہ نہیں رہی سو ہر چیز پکی پکائی ہے عید کے شوز پلائے ہو نہیں وہ تک پہلے سا رکھتے ہیں اور اگر آپ ملک میں چلے جائیں تو آپ کے گھر سے جو سوئیہ جائیں گی یا آپ گھر میں سوئیہ آئیں گے ان میں زائقہ کوئی فرق نہیں آپ کا بھی تعلق گاؤں سے آپ نے گاؤں تو دیکھائی ہوگا وہ ہاتھ سے سوئیہ سارے بڑی عورتیں بناتی تھی اس کے بعد پھر وہ اتنا تکلیف ہم نہیں کرتا تھے اب نہیں ان کی ویسے پہلے ہوں کہ وہ عید والے دن پھر وہ پکاتی تھی اور وہ ہی پکتی تھی میں جو گھر کی ہوتی تھی سب سے پرانی اچھے پر آپ کیوں نہیں پکاتی مجھے میں تو پکاتی ہوں آپ نے کہا بڑی عورتیں پکاتی تھی سیریسی جو تلت صاحب کہہ رہے ہیں مطلب میں گھر میں ابھی بھی جو جمعہ ہفتہ اتوار ہے تین دن یا ہفتہ اور اتوار جو گھر پہ ہوتی ہوں تو میں خود کوکنگ کرتا ہوں اچھا یہ آئے ایک مزیداری کی بات درچہت بات سنام یہ بڑی عورتوں کی بات نہیں ہے اچھا یہ بڑی عورت مجھے کہہ رہے ہیں میں نہیں آپ نے کہا بڑی عورتیں پکاتی تھی اور میں آپ نے کہا کہ میں پکا رہی ہوں بڑی عورت میں نے بہت گزار رہا چھٹیوں میں ہم گون جاتے تھے تو وہ ایک الگ سوڑی ہے لیکن میں بچپن کی آپ کو بات سنایوں سے مجھے یاد ہے میری والدہ خود عید وہ والی نا جو ہاتھ سے وہ دونوں کے سن کی یقین نہیں آتا کہ احسار میں کبھی بچے تھے مجھے لگتا ہے آپ شروع سے بچہ ہے جی آپ کی بچہ رہی کو رہے گی یہ اتنی بڑا تھا میں اتنی بڑا تھا یہ نہیں آپ اچھا جب اچھا جب میں نے جملہ ہے آپ بچہ رہی کی وجہ سے بچہ کی زمانے کی بات کرو جب میں بچہ تھا ہماری والدہ اللہ ان کو صحت اور زندگی دے وہ عید کی سوئیہ خود بناتی تھی وہ گھوڑی جس کو مشین کہتے ہیں گھر میں بنتی تھی وہ بزار سے نہیں آتی تھی وہ گھر میں بنتی تھی پھر ان کو یوں ہاتھوں میں وہ پھلے کے پھلایا جاتا تھا اس کو خوش کیا جاتا تھا صحیح بات پھر ان کو وہ بھونا جاتا تھا شاید تھوڑا تھا اور پھر وہ اور ہاتھ سے اور کلر فول کتنی ہوتی تھی گلابی رنگ کی گرین کلر کی ہاتھ سے مجھے میں خود بناتی ہی ہاتھ سے سوئیہ کیونکہ بچوں کے لگا دیتے تھے وہ اس دن کے لیے جو تھوڑی سی بنتی دی اور وہ بڑی فیوریٹ ڈی شو تھی لیکن اب جو ہے وہ مزا نہیں رہا ورک لگتے تھے ابھی تصرف زبیتہ اپا کے کھانے رہ گئے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں دستر خان پہ صرف اپا کے ہی رہ گئے ہیں میں سے زبیتہ نے نکل گئے ہیں ہاتھ دکھا جو ہے ایک ہی کھانے آپ کو ملتے ہیں اید کوکنگ اید کوکنگ وقت بھی نہیں ہوتا کوئی تکلیب بھی نہیں کرتا اپرانی سارے ریسپیز ایک اور آپ بھی لوگ کرتے ہیں سینما کے لیے رواز نہیں رہ گئے اس وقت فلم جو ہوتی تھی دیکھنا وہ بغاوت آپ کے زمانے میں ہمارے پچھپنے میں پتھر کے زمانے پتھر کے زمانے پتھر کے زمانے اس وقت فلم دیکھنا اس وقت آپ کو پتھر نہیں ہوگا وہ فلم بغاوت ہوتی تھی چھو فلم دیکھنے کے بچہ خراب ہونا باغے ہوگیا باغے ہوگیا کاشیدی آپ کے شوہ شوہ کے پاٹیسیمنٹ میں شامل ہیں اور ان کی بیئی میں بہت انترسلی سنڈھوں میں بہت زبردست ایر ہوں گی وہ سنڈیے میں تو اس میں تیار ہے کاشیدی میں نے میری عمرائی فلم دیکھنے جانا ہے تو اب درک گھر سے اجازت نہیں تھی تو بنایا اب میں میرے بڑے بھائی کو شک ہو گیا کہ اس فلم دیکھنے جا رہا ہوں اب میں وہ کی ہی روئین کی فلم دیکھتے تھا نہیں نہیں وہ ہی روئین کی مزائیہ جکر باز منور ضریف کی اچھا 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 بڑی میں مجھے بڑی انسپریشن مناور بھائی کی باغے ہیں یہ فیصلہ باغے ہیں میں میں رکشے میں بیٹھا چوری چوری ارزام تمہیں صحیح لگا ہے اور اسے میں نے کہا کہ میرا خالقہ وہاں ایک بابر سینما ہے وہاں لگیو تھی میں نے کہا بابر سینما چلو اچھا اب میرا بھائی فوراں اس کے باس رکشے والے کے باس ہے کہ تکتہ جا رہا ہو میں نے رکشے والے کو کہا مت بتانے کہ تکتہ جا رہا ہو اس نے کہا میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا میں بھی ادھر ہی جانا ہے مجھے بھی لیتو لکتاو کہاں جا رہا ہے رکشے والے نے کہا بابر سینما بھالوں نے ایک اچھی فلم دیکھی نہیں کش�衣 میں نے تو کے بعد یے چھوٹا آپ اینے اگر کے رہا چھے میں نے جانا ہے ویسیروں سے دیں کیا تو دارے چھوٹا رہا ہے دارے چھوٹا رہ2 اور چھوٹا رہ90 اب کی میرا برے بات ایراتشاق شایق سوال بھائی رب چھوٹا scientist النکر گم کو اس نے گمچوس کا کرتے تھے اگر پڑا نہیں ہوا ہے گمچوس اچھا ہے گمچوس اچھا ہے گمچوس گمچوس ایک ایک ایوینٹ ہوتا تھا پہلے ملے گی تو سب سے پہلے گمچوس دوسرا گولا اور ایک گولا گندہ اور تیسرا ریشا ٹائپ لچھے وہ تین چیزیں ہوتی تھی ہوتن کینڈی آج کر ہو گیا مسلوک پڑا وہ تیسری عمapping اس پر دوسرایا پڑا ایسی گرتے میدوگا اللہ مجھے بچارا یہ ایک عروف زکر زیادہ اب یہ بتا رہے ہیں اب سیالکورٹ پر حملہ ہوا تا فیصل آباد نے جواب پنجاب تو پنجاب کا ہے صحبی صاحب آپ پہلے پنجابیوں سے بڑے تنگ آئے ہیں پنجابیوں سے نہیں سیالکورٹ اور فیصل آباد اور لاہور کے اتحاد سے تنگ آئے ہیں جی ٹی روڈ سے جی ٹی روڈ سے تنگ آئے ہیں میں نے تین شہر بتا رہے ہیں برکہ پنجابی تو ہمارے بھائی ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں کلے دل کے لوگ ہیں اچھے چلے یہ اپنی سیٹی کی طرف نہ جائے ہیں یہ نئے نوٹوں کی آپ نے بات کی میں بینک کیا اور ان سے میں نے کہا جی کہ بچوں کو نئے نوٹوں کے ساتھ ایڈی دیتے ہیں ذرا خوش ہوتے ہیں وہ ان نے مجھے ایک دلچسپ بات بتائی کہتے ہیں ایک تو سٹیٹ بینک نے نئے نوٹ کی وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نئے نوٹوں کی گڑیاں آپ کو دے رہے ہیں اور آپ بہت سے جا کے لے لیں اور تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تنخواہ بھی نہیں دے سکتے ان نئے نوٹوں کے ساتھ پھر سٹیٹ بینک یہ کرتا ہے کہ انہیں بقاعدہ ٹیم میں متعین کی ہوئی ہے کہ جو جا کے یہ دیکھتی ہیں کہ آپ نئے نوٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں لیکن جو پروسیجر ہے نئے نوٹ دینے کا وہ بہت دلچسپ ہے اس کے اندر آپ کو پہلے آئی ڈی کارڈ اپنا دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا ایڈریس لکھوانا پڑتا ہے اور پھر بتانا پڑتا ہے کہ یہ نوٹ آپ کس کام کے لیے لے کے جارے ہیں تب آپ کو نئے نوٹوں کا اجراہ ہوتا ہے تو نئے نوٹوں کا جو کاروبار ہے اور وہ جو پہلے ہمارے پاس آتے ہو رہے تھے تو وہ بچوں کو مل نہیں سکتے کیونکہ اس کا تکلیف دے قسم کا پروسیجر ہے آج مجھے کسی نے کہ خواتینی کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ نئے گھڑی کے لیے دستوں پر کماتی بھی ہے وہ اس پہ کما کے آپ کو اندر سے نوٹ لا کے دیں گے آپ کو دیں گے اس پہ اپنا شہر ہے بسید والے دن تو مجھے یادہ کہ ابا جو تھے وہ لاتے تھے جانبوچ کے نئے نئے نوٹ کے بچے خوش ہوتے ہیں پھر ان کی اید ہی ملتی ہوتی تھی بڑے احتمام سے اگزیکلی تو سافی سب آپ کچھ کہہ رہے تھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ فلم کا زمانہ آپ فلم دیکھتے ہیں فلم دیکھتا ہے آپ آنکھا میں ہاں ہاں لیکن اس کا ٹائم ہوا کام ملتا ہے یہی کبھی آپ کل تو یہی جہاز میں کئی ٹریوال کرتے ہیں اگر موقع مل جاتا ہے یا ادھر انڈین فلم میں دیکھتا ہے میں جہاد میں کبھی جا رہا ہوں انڈین فلم میں دیکھتے ہیں یا پشتو فلم نہیں انڈین پشتوں ہن دیکھتے ہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے یہ آپ تو بھی تھوڑے دہلے کہہ رہے تھے میں اس لئے نہیں دیکھتا کہ پشتوں کی فلم بھی نہ کوئی پشتون بناتا ہے نہ پشاور میں بنتا ہے وگر کبھی پشتوں فلم بنی پشتوں نے بنائی اور پشاور میں بنی تو میں ضرور دیکھوں گا پشتوں فلمیں ساری لاہور میں بنتے بلور صاحب کے پشاور کے سنوں میں جو چیزیں چلتی تھیں وہاں دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں وہاں خالصتن لیکن چلتا چلتا تو بشاور کے ساتھ نہیں نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں سب چیز لاہور میں رکھ لی اب یہ تو نہیں ہے تو یہ کیا بات ہے ہر چیز حکومت لاہور کی منسٹر لاہور کے سافی صاحب جو کہیں گے نا میں ان کے ساتھ متفق ہوں لیکن جو اردو اور ہندی کی فلمیں ہیں نا وہ ممبائی میں بنتی ہیں جہاں کی وہ زبان نہیں ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کس شہر میں وہ ایک رفی ہے اس میں ہیروین لوکل ہوتی ہیں آپ مجھے پشتو فلموں کی ہیروین ہیرو لوکل ہوگا ہیروین کو جب مجھے لوکل بتا دی چلے میں چیلنج کروں مجھے نہیں اب اس کا میں مسرح شاہین ڈی اے خان کی لوکل وہ لوکل نہیں ہے وہ پشتو سپیکنگ نہیں ہے اب یہ تو آپ نے پتے موسائی کی سپیکنگ ہے پشتو فلموں کی زمورت تھی ایک پشتو فلموں کی میرے تحقیق بڑی ناکس ہے مجھے موقع نہیں میں نے گلوانے کی کوشش کیا یہ کیا آپ لیکن میں نہیں دیکھتے آپ کیوں اس کیوں اب آپ یہ کہیں تپڑا میں وہی بہنوں گا جو وہاں خوشبو 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 میرے کہا جب بتایا جنہا ہے خوشبو 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 ادھر ہے انڈسٹری ادھر ہے سارے سٹوڈیا ادھر ہے شانور ادھر ہے باک کی سب چیزیں ادھر ہے یہ تو کریڈٹ جاتا ہے اس وجہ سے تو بائیکارٹ کرنا اس وجہ سے اس میں پشتو کلچر کا پشتو اس کا کوئی زرہ پر جلک نہیں انڈسٹان کے اندر بھی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جو فلمیں اور جو گلمر وہ دکھاتے ہیں وہ ہندوستان کے اندر بہت بڑی ڈیبیٹ چلے ہیں درست پا دیکھیں 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 اس کی کریکشن انہوں نے درامو میں کیا درامو میں بڑا سوچے سمجھے انہوں نے پلان کتا ہے انہوں نے کہا کہ بڑوں کی عزت دکھانی ہے کس قسم کے کپڑے پر یہ انہوں نے ایک دلیبیٹ افرٹ کی ہے اس میں بھی کیونکہ ان کا فیانیری ہی انہوں نے ٹوٹ رہا اس کو مضبوط کرنے کے لئے ہاں اس میں کوئی کہانی بھی ہوگی اس میں کوئی تریل بھی ہوگا یعنی جو ایک فلم کی کوالٹی ہوتی ہے درستہ اس کا تو آرڈین سے تعلق ہے اب آپ لوگ دیکھنے ہی وہ چاہتے ہیں جو وہ بنا رہے تو اس کی پشتور پنجابی فلموں کا مجھے علم نہیں ہے لیکن ان دونوں کو اس کا تجربہ جاتا ہے وہ تو پتہ چلتا ہے میں نے تو ابھی دیکھے چلے سب سے پوچھ لے اور حلف دے دے کہ آخری مووی کس نے کون کن سے دیکھا چلیں یہ پوچھ لیتے آپ نے آخری کون سے دیکھی پھر میں میں نے کوئی انگریزی فلم ہی دیکھی ہوگی وہ نام یاد نہیں ہے لیکن اردو مووی جو ہے میں نے کوئی بیس سال سے کسی قسم کی کوئی نہیں دیکھی نہ انڈیا نہ پنجابی I have not seen میں نے بھی جہاز میں ایک انگریزی مووی دیکھی تھی مجھے یاد نہیں اس کا نام آرہا ابھی لیٹرسٹری کوئی آئی ہوئی تھی اس میں بہت لوگ مارتے بہت اور وہ بانگی ہی تھی دائرہ ہے وہ میں نے آخری جو تھی زیرو ڈارک ترٹی میں نے کہا نہیں لگا تھا میں نے کہا رات کو رہ گیا جو اسامہ کے اس پہ بنی ہے اور اس سے پہلے پچھلے دنوں جب لندن جا رہا تھا جہاز میں یعنی سیکنڈ لاسٹ وہ تھی کہ جو ایران میں جو وہ امریکم وہ ہوئی تھا وہ جو انہوں نے آپریشن کیا تھا اس میں نام کیا نام ذہن سے نکل گیا تو وہ دیکھی تھی لیکن یہ تو ہمارے شو میں زیرو ڈارک ترٹی اچھا میں یہ قسم کہا سکتا ہوں کہ پچھلے پندرہ سالوں میں میں نے پشتو کی نہ فلم دیکھی ان کے بارے میں پڑا ہے نہ پنجابی فلم دیکھی اور عشق ممنون کے بارے میں آپ کا کیا کیا ہے عشق ممنون عشق ممنون کا قصہ گھر میں جا کے سنتا تھا ٹائم نہیں ملتا تھا نہیں تو وہ عشق ممنون تو آپ نے کولم لکھا عشق ممنون تو پورے ملک میں لانچ کیا دیا میاں صاحب کی طرف سے وہ تو مشغول ہمیں دیکھنا پڑا عشق ممنون تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ گھر سے سنتے تھے لیکن عشق ممنون میں نے جو آخری دیکھی ایک تو ائر فورس وان تھی میں بھی بتا دوں نا عجب ائر فورس وان اور ایک کیریون جٹا کیونکہ میں ہسنا چاہتی تھی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی تو میں نے کیریون جٹا دیکھی پنجابی فلم ہے آپ ویسے واقعی بڑی کم اومر ہیں ائر فورس وان ابھی آپ نے دیکھی ابھی دیکھئے ریسنٹلی سیڈیس ری نہیں دیکھی تھی اور کیریون جٹا آپ نے دیکھی اس میں ہندوستان کے پنجاب کی وہ جو موٹسائگلوں پہ بھاگتے ہیں ہاں دیکھا 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 مجھے پتا تھا لیکن مجھے تو فضولتی لگیا اس سے تو اچھی کومیڈی بہت زیادہ مثلاً آپ مثلاً میں ہسنا تو آپ شیشے کے سامنے کڑے ہو جائے اس سے کہاں ہاں دیکھیں کہ میں ہی پتا تھا ہاں دیکھا سوالت معیین نہیں ہوگی جو آپ کے پاس ہے تو اس کو ہاں دیکھتا ہاں دیکھا اچھا ہاں تو وہ ایسا ہو جاتا اچھا نے میری ، تم سے شکل بیتی ہے جنری سے نے نہیں یہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی شکل ماشاللہ بہت اچھی ہے میں بتاعمل ہوں لیکن حسنا ہوسکا لیکن لیکن آپ کو بتاؤ میں ڈپریشن کے آپ نے بات کر نا حسنے کا جب میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں آپ نے کاشف سے پوچھا آخری فلم آج آپ کو کاشف کی ٹینچن کی لگی وہ بھی اس شو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آمد کے لیے ہم نے شو کی ریکارڈنگ تین تانیس لیٹ ویڈی ہے خان صاحب کو ہر چی سنائی نہیں دیتی میں بتا چکا ہوں خان صاحب زیرو ڈاک تھڈی دیکھی تھی کل رات کوئی دیکھی ہے ساروں نے سن بھی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا اس سے پہلے کونسی دیکھی ہے اس سے پہلے کونسی دیکھی ہے نہیں بتا سکتے میں خود بہت اچھی ہوں شوق ہے فلمت تو یہ جو تھیٹر آپ کو چلتا ہے یہ کبل کی اوپر یہ کبھی کبھی دیکھتا ہے یہ دیکھتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں سے بہت سارے چیزوں سے بہت سارے چیزوں سے آپ اتفاق نہیں کریں گے لیکن جو ہیومر ہے ان کا کیا کریں شرطیا مٹھے دیکھا ہوئے ہیں میں نے کہی تو حتی ہے میں نہیں رہا جا کریں گے میں صرف ان کی ہیومر کو اور جو جگر کا تسلسل ہے اس کو اپنی چیزوں سے میں آپ کو ایک بات کریں میں نے تو ہمرا جا کے دیکھیں میں نے کبھی تھیٹر نہیں دیکھا سچی بات ہے سامنے لیکن میں بچپن میں جو پہلی بار دیکھا وہ بھانڈ دیکھتے گاؤں میں اور وہ زیاؤلاک پہ جملے کس رہتے ہیں یہ مجھے یاد ابھی تک یہ ایٹی پائی پیسی سکس کی بات ہے اور وہ بڑے بھی بریلینٹ لوگ ہیں میں نے چودہ آگست دیکھا پھر آپ روئے میں رویا بھی اور ہسا بھی وہ سب سے زیادہ انجائے کیا مجھے ادھر موقع نہیں مل سکتا اسپیشلی میں نے پھر کراچی میں اس کا وہ کیا اور واقعی بھی نہیں اس کی تعریف سنیا اور یہ جو تیکٹر کے بارے میں تلق سارت کی رہا ہے میں نے یہ سمجھوں کی وہ بہت ہی لوگ بہت ہی لوگ اور جتنی قوکلی وہ بولتا ہے اور جتنا قوکلی وہ رسکونٹ کرتا ہے اور پھر آڈیس کو جس طریقے سے وہ ٹیکل کرتے ہیں آڈیس کے اندر بھی ماشاءاللہ مہا بھانڈ بیٹھے ہوتے ہیں آڈیس کے اندر بھی اور یہ سٹیج سے اتنا اچھا جواب دیتے ہیں میں یہ بتا لے گی تھی کہ میں بتا لے گی تھی یہ اس کا تعلق یہ پنجاب کے کلچر افسار میں نے جلزت اکٹھا جروع کیا تھا یہ تا ہمارے جلزت صاحب نے پوچھا ہے میں نے صحبت اچھی رکھی اپنی جلزت اکٹھا جروع کرتا ہے یہ گھرانا ہوتا ہے اب گھرانا ہوتا ہے لیکن آپ بات کیوں ہی بتاتے آپ لیکن بات کیوں ہی بتاتے آپ اور مجھے دکھی ہے جلنڈر اور شام چراسی کیا تھا جلنڈر اور شام چراسی کیا تھا ساری بات بتائیں جلنڈر اور شام چراسی آپ کو کریلے کو اس کی پسند کی ہو اس کی وجہ کیا اب آپ کو پس چل گئے سٹیج پر کون ہوتا ہے لیکن مجھے پریشانی ہی ہوتی ہے اتنا ٹیلنٹ ہے جس کے ذریعے آپ مزا اور ہیومر پیدا کر سکتے ہیں جس سے سابی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلسل بانڈریز کو کراس کر سکتی ہیں ہم نے اسٹوشنلائز نہیں کیا ہم نے ان کو گیٹوائز کر دیا ہے یہ میراسی ہیں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ان کو بالکل لو لیول پر رکھا ہوا لیکن اب بامر مجبوری باس چینلز کو تن کو لانچ کرنا پڑا باقاعدہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں لیکن ان کی اریجنل اریجنل آپ نے اونرشم ان کو نہیں لی جواب آپ کو اپنی مجبوری پڑھی تو آپ کو ان کو اون کرنا پڑا میں اس پہ آنا چاہتا ہوں ان چیزوں پہ دو رہے ہو سکتی ہے کہ کیا سیریس پروگراموں میں یا کرنٹ فیرز کے شو میں ان کو ہونا چاہیے یا نہیں لیکن میرے خیر میں ہمارے مقابلے میں ان کا رول جو ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہے ہم لوگوں کو رولاتے ہیں وہ لوگوں کو ہساتے ہیں ہم لوگوں کو ٹینشن دیتے ہیں صرف کیٹیگرائز کرنے کا ایشو ہے وہ کسی اور کیٹیگری میں بہت زیادہ موسط لیکن وہ جو بھانڈ کا تھا نا ایک کلچر جو پنجاب میں بہت زیادہ تھا اب ظاہر ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ تھوڑا سا لوگ کہتے آگیا ہے تھوڑا سا ہے برا نہیں ہے ہمارے کام میں تخلیق بہت کام ہے ہم تو زیارہ چکلخوری کرتے جو آپ کو اللہ نے کہا تھا اور وہ لوگ تخلیق کرتے ہیں لیکن اب یہ فرق ہے فرق ہے ٹی وی کا کومیڈی شو جو پاپلر ہے وہ بلبلے ہے لیکن وہ بھانڈ نہیں ہے اس میں وہ ایک سکرپٹڈ شو ہے جو کومیڈی شو ہے لیکن جو خبرناک جس کیٹیگری میں ڈالیں گے وہ بڑی ڈیفرنٹ کیٹیگری وہ بڑی ایکسٹیم پورٹ بیٹ کے وہیں پہ کسی کو جگت لگا دی لی اس کا جواب دے دینا میرا نہیں خیال ہے کہ ٹی وی پر اس کو لایا گیا اور اس کو بلکہ اس وجہ سے ختم ہوا اسی پیٹرنش کوئی نہیں پاکستان کوئی انو پچھڑا میں اس پروگرام کو ختم کر کے اگلا جو پروگرام اس کے اندر اب ایک نیا انصر آیا ہے جس نے کہ بہت زیادہ جو ڈومیننٹ ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پرائم ٹائم پہ یہ چھاتا چلا جائے گا بہت سرے ایسے پروگرام ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہے ناظرین کو ان کے ویورز کی اٹریکشن حاصل کی ہے کیا واقعی صحافت میں بھی کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ صحافت میں سیاست کا کتنا عمل دخل ہے اور صحافت کے اندر وابستگیوں کو کیا تعلق ہے یہ مختلف موضوعات ہوں گے اس پہ بھی بات کریں گے پاکستان کے اندر جو کلچر ختم ہوا ہے پہلے پروگرام میں آپ نے یہ دیکھا فلم ختم ہو گئی ڈراما ختم ہو رہا ہے اب ہمیں اپنی صحافت کو کیسے بچانا ہے آہ آج کے لیے اتنا ہی اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت اید مبارک کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی پینل کے ساتھ اپنا بہت خیال تلیت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب سہر آلم صاحب ہیں سلیم صافی صاحب ہیں کاشر فباسی صاحب ہیں اور سارے جویں کسی تعریف کے محتاج ہیں تو تلیت حسرت مستقل جب میں بات کریں نہیں آپ نے دیکھائیں تو بہت اچھا تھا اچھا بہت مفتصد تھا تلیت صاحب کی آنکھیں سمجھوں سے کھلتی میں جائے پتے گلا کافی سے کھلتی کافی سے پوچھا بھائی کافی شکر ہے اور اب ہم دوبارہ پروگرام کا آغاز نہیں 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 خالی مہتے میں کافی جاگے گری کی آواز آگی